اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورة المائدہ سورة نمبر پانچ ایمان والو تم پر کچھ حدود اور پابندی آیت کی گئی ہے ان کی پابندی کرو حرم کعبہ کی تمام علامتوں کا احترام کرو چاہے وہ دین ہو چاہے مہینے ہو یا قربانی کے جانور یا خجاج اکرام نیکی کے کام میں سب کا تعون کرنا برائی کے کام میں کسی کے ساتھ نہ دینا مردار خون سور کا گوست اور گراللہ کے نام پر جبا کیے گئے تمہارے لئے حرام قرار دیے گئے ہیں جبا کے شرط کے ساتھ تمام مویشی چوپائیں تمہارے لئے حلال ہیں تمہارا دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے حرام حلال میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ کوئی استرار کی حالت میں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا تمام پاکی جا چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں جن کے پاس اللہ کے کتاب آئی ان کا جبیہ تمہارے لئے حلال ہے اور تم ان کو اپنے گھر کھانے پر بلا سکتے ہو ایمان والوں کی اور کتاب والوں کی محفوظ عورتیں تمہارے لئے نکاح کے لئے حلال ہیں بشرتے کی تم ان کے مہر ادا کرو اور وہ پاک باج اور باکردار ہو نماز سے پہلے وضو کرو یعنی چہرے کونی پیروں کو دھولیا کرو جنابت کی حالت ہو تو گسل جروری ہے لیکن سفر میں اور ایسی حالت میں جہاں پانی نہ ملے تو گسلو اور وضو کی وضو میں اس کی جگہ تعموم کر لو اللہ سے جو تم نے اہد کیا ہے اسے کبھی نہ توڑنا آت اگر کوئی قوم تم سے دشمنی کرے اس کے معاملے میں بھی عدل سے نہ ہٹنا بنی اسرائیل نے اہد کو توڑا لہٰذا ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ان کے دل سکت ہو گئے حیسائیوں نے بھی اللہ سے اہد کی خلاف فرضی کی اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے دشمنی پیدا کر دی گئی جو کوئی بھی ان کے طریقے پر چل کر وعدے کی خلاف فرضی کرے گا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا مسیح کو خدا کہنے والوں نے کفر کیا یہود اور عیسائی اللہ کے چہیتے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو انہیں ان کے گناہوں کی سجا نہیں ملتی حقیقت یہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں جو گناہ کے مستعق ہیں انہیں سجا ملتی ہے موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے نافرمانی کی سجا کے طور پر اللہ نے انہیں چالیس سال تک سہرہ میں بھٹکا دیا فرما برداری اور نافرمانی کا سلسلہ نسل انسانی سے شروع سے چلا آ رہا ہے آدم کے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو ایک نے دوسرے کا قتل کا ارادہ کیا جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ تقویٰ والوں سے قبول فرماتا ہے بلاخر نافرمان بیٹے نے فرما بردار بیٹے کا قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا بنی ازرائل سے اللہ نے یہ ساب ساب کہہ دیا تھا خون کرنے اور فساد فیلانے کی علواء جس نے کسی کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی جمین میں فساد فیلانے والوں کی سجائیا ہے انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا مختلف سمت سے ہاتھ پر کٹے جائیں یا ان کو جلا وطن کیا جائیں اور آخرت میں اس سے بھی بھیانک سجا رکھی گئی ہے لیکن اگر وہ تمہارے کابو پانے سے پھیل اگر وہ توبہ کر لے تو انہیں معاف کر دیا جائے ایمان والوں تقویٰ اکتیار کرو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو چوری کی سجا میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن سجا پانے کے بعد جو کوئی توبہ کر لے تو اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا کفر کے لئے سرگرمی دکھانے والوں سے رنجیدہ نہ ہو ان میں وہ بھی ہوں گے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں ان میں یہود بھی ہیں جو تمہارے پاس صرف سنگن لینے آتے ہیں الفاظ کو موقع محل سے پھیرنے والے ہیں وہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں یہ اگر تم کو حکم بنائے تو تمہیں اکتیار ہے کہ تم ان کا فیصلہ کرو یا نہ کرو انہیں تمہیں حکم بنائے ہی کیوں جبکہ تورات میں ان کے پاس اللہ کا حکم موجود تھا جو لوگ پورے تور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اسی تورات پر ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے بنی اسرائیل کے انبیاء تورات سے ہی فیصلہ کرتے تھے جو اللہ کی ناجل کردہ قانون کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافیر ہیں تورات میں یہ بھی حکم تھا کہ جان کے بدلے جان اور ہر انگ کے بدلے وہی انگ ہر جکم کے برابر کا بدلہ لیا جائے گا لیکن جو معاف کردے اس کے لئے سکھا ہوگا پھر اللہ نے انجل ناجل فرمائی پھر ان کو حکم دیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے اب قرآن ناجل ہونے کے بعد اسے حکم بناو اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو اللہ نے ہر امت کے لئے الگ شریعت رکھی تھی وہ چاہتا تو ایک ہی شریعت ہوتی لیکن اس کو لوگوں کی آجمائش کرنی تھی تم دیکھتے ہو جس کی دلوں میں نفاق ہے وہ یہود و نصارہی کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور اللہ اگر تمہیں فتح دے دے تو ندامت دکھاتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے ان کے سب آمال اکارت ہو گئے یہ گھاٹے میں رہیں گے تم میں سے کچھ اللہ کے مقرر کردہ طریقے سے پیٹ فیریں گے تو پھر اللہ دوسری قوم کو لائے گا جس سے وہ محبت کرے گا کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گی ایمان والوں پر نرم و کفار پر سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ اور رسول اور مومین تمہارے سرپرست اور دوست ہیں اور اللہ والوں کو ہی غالب ہونا ہے ایمان والوں جو اہلے کتاب تمہارے دین کو مجاگ و تفریقہ سامان بناتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے اس لئے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی اس کتاب پر بھی جسے تم مانتے ہو تم تو اللہ کے کلام کا انکار کر کے سخت گناہ غیر ہو گئے ہو ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ لوگ گناہ کے کاموں میں دوڑ دوب کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں ان کے علماء اور مشایق ان کو گناہ پر جبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں رکتے اہلے کتاب دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اللہ اسے ٹھنڈا کرتا رہتا ہے اگر اہلے کتاب ایمان لاتے اور ان کو دنیا میں بھی نعمتیں ملتی اور آخرت میں بھی جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے پہنچا دو لوگوں سے نہ ڈرو لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اہلے کتاب سے کہے دو کہ جو تمہارے پاس اللہ کا کلام آیا ہے جب تک اس کے سچے مومن نہیں بنتے تمہاری کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے جب یہ اسی کو نہیں سنتے تو قرآن سن کر ان کی شرکشتی اور انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نصارہ نے عیسیٰ کی محبت میں گلو کر کے مسیح کو خدا بنا لیا انہوں نے کفر کیا حالانکہ مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رو ہے مسیح ایک رسول تھے اور اس سے پہلے بہت سے رسول گجرے ہیں وہ اور ان کی والدہ انسانوں ہی جیسی جندگی گجارتے تھے اور کھانا کھاتے تھے ایمان والو اہل کتاب کو گلو کرنے سے منع کرو اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرنا اس سے پہلے جو گمرا ہو چکے ہیں بنی اسرائیل میں سے جس نے کفر کیا ان پر تو خود حجرت عیسیٰ کی جوان سے لانت بھیجی گئی اہل ایمان کی دشمنی میں یہود اور مشرقین عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ سکت ہوں گے اور ایمان والو سے دوستی میں عیسائی ان دونوں کے مقابلے میں نزدیک ترخ ہوں گے کیونکہ ان میں عبادت گجار عالم اور دنیا ترک کرنے والے فقیر پائے جاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے عیسائیوں میں جو نرم دل ہوتے ہیں قرآن سن کر ان کے دل متاثر اور آنکھیں نم ہوتی ہیں اور وہی لوگ ایمان لے آتے ہیں تم بنی اسرائیل کے طرح اللہ کی حلال کردہ پاک چیزوں کو حرام مت قرار دینا اگر کسی حلال چیز سے پرہت کی قسم خالی ہے تو قسموں کے معاملے میں یہ سمجھ لو کہ فجول قسموں پر پکڑ نہیں ہے لیکن ارادتاً قسم خالی جائیں اس کو توڑنے کا کفارہ دسمسکن کو کھانا یا کپڑے پہنانا یا ایک گلام کو آجاد کرنا اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ تین دن کے لگاتار روزے رکھیں یہود نے حلال کو حرام کر لیا اور عیسائیوں نے حرام چیز کو حلال کر لیا حقیقت یہ ہے کہ شراب جوہاں آستانے اور پاسے شیطانی ناپاکیاں ہیں اور ان سے پرہز لازمی ہیں پانی میں سانس لینے والے جانور بینہ جبہ کی ہوئے حلال کیے گئے ہیں جبکہ خشکی کا شکار حالت حرام میں منع ہے اس لیے منع ہے کہ کعبہ امن کا مرکز ہے دنیا کے تمام انسانوں میں روحانی اور مادی قیام کا مرکز ہے یہاں جو جانور لوگ جبہ کرنے کے لئے لائیں ان کا بھی راستے میں جبہ کرنا منع ہے اور حج کے مہینے میں احتراما جنگ منع ہے ایمان والوں جن چیزوں کی وجہ سے روکا گیا ہے ان کی بہت باری کے سے قرید مت کیا کرو ورنہ تمہارے جندگی مشکلات میں پڑ جائیں گی تم میں سے اگر کسی کو اپنی موت کا وقت قریب محسوس ہو تو وسیعت کرتے وقت دو عادل گواہوں کو جرب بلا لینا یہ تمہاری دنیا کی گواہی کی اہمیت ہے آخرت کی گواہیوں میں کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا اللہ تمام انبیاء سے سوال کرے گا کہ تمہارے دعوت کا تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف جاہر کو جانتے ہیں جبکہ آپ کے علموں میں تو سب ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو یاد دلائیں گے اور بنی اسرائیل کی اکثرت سے نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور جو تھوڑے سے ہوارین ایمان لائے وہ بھی ان سے مانگ کر بیٹھے گی تم اپنے رب سے ان کے لئے آسمان سے روجی اور فرہوانی وطارنے کی دعا کرو ان کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی وارننگ دی تھی کہ اگر نعمتوں کی ناشکری کی تو سجا بھی ایسی ملے گی کہ تمام جہانوں میں پہلے کشکوں نہیں ملی ہوگی ان تمام احسانات کو یاد دلاتے ہوئے اللہ ان سے فرمائے گا کہ ایسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو میرا شریک کریں جواب دیں گے کہ آپ کی جاتے بالا ہر ضرورت سے پاک ہے اور اگر میں نے اسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علموں میں تو سب ہے آپ میرے دل کا حال اور گیب کا سب معاملے کا علم رکھتے ہیں میں نے تو لوگوں سے کہا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے اب اگر ان کو سجا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو جبردست حکمت والے ہیں اس طرح رسول شرک کرنے والوں کی صفات کرنے کی بجائے حق کی گوائی دیں گے اشاد باری تعالی ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچائی پر چلنے والوں کا سچ ان کے کام آئے گا ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے حقیقت یہ ہے کی جمین اور آسمان میں جو کچھیں سب اللہ کے قبض قدرت میں ہیں یہ سور مائدہ کا کھلا سائی کلام مکمل ہوا